امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے امریکہ نے تاریخ میں سب سے زیادہ افراد کو ائر لفٹ کیا یہ کوئی جنگی مشن نہیں بلکہ رہم کا مشن تھا امریکہ افغان فورسز کی پسپائی کے لیے تیار تھا اندازے کے برقس افغان فوج 31 اگرس کی ڈیڈ لائن سے بہت پہلے پسپا ہو گئی افغانستان میں موجود امریکی باشیندوں اور اہل افغانوں کے انخلاق میں مدد کریں گے کہا اسامہ بن لادن سے ایک دہائی قبل بدلہ لیا اور القائدہ کا خاتمہ کر دیا اب یہ ایک نئی دنیا ہے اور امریکہ کو الشباب اور القائدہ کے حمایتی گروہوں اور دائش سے خطرات درپیش ہیں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ نے تاریخ میں سب سے زیادہ افراد کو ائر لفٹ کیا یہ کوئی جنگی مشن نہیں بلکہ رہم کا مشن تھا امریکہ افغان فورسز کی پسپائی کے لیے تیار تھا اندازے کے برقس افغان فوج 31 اگرس کی ڈیڈ لائن سے بہت پہلے ہی پسپا ہو گئی افغانستان میں موجود امریکی باشندوں اور افغانوں کے انخلاع میں مدد کریں گے کہا اسامہ بن لادن سے ایک دہائی قبل بدلہ لیا اور القائدہ کا خاتمہ کر دیا اب یہ ایک نئی دنیا ہے اور امریکہ کو الشباب اور القائدہ کے حمایتی گروہوں اور دائش سے خطرات درپیش ہیں